انتخابی عمل مکمل ہونے کے بعد حکومت سازی کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز متحرک ہو گئے ہیں تہم الیکشن کے نتائج آنے کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے فتح کے شادیانے بجائے جانے کے بعد ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ ملک کا سیاسی منظر نامہ کیا ہوگا وفاق اور صوبوں میں حکومتیں کس کی بنیں گی مبسرین کے مطابق زمینی حقائق کے مطابق حکومت سازی بارے ایک بات کنفرم ہے کہ ملک میں کسی صورت بھی تحریک انصاف کی حکومت قائم نہیں ہوگی تہم آئندہ حکومت کی تشکیل میں آزاد امیدواروں کا کردار قلیدی اہمیت اختیار کر گیا ہے جن کی تعداد سب سے زیادہ ہے تہم تاثر ہے کہ تمام آزاد امیدواروں کو پی ٹی آئی کی حمایت حاصل تھی لیکن حقیقت یہ نہیں اگرچہ اکثریت کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے لیکن بعض امیدواروں نے مختلف جماعتوں سے ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا ہے اور جیت گئے ہیں قومی سملی کے دس سے زیادہ ارکان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے جہاں تک وفاق میں حکومت سازی کا تعلق ہے تو اس میں سب سے بڑا گروپ آزاد ممبران کا ہے ان میں سے بیشتر پی ٹی آئی کے ساتھ کمیٹڈ ہیں لیکن چونکہ انہوں نے پارٹی کے نشان پر الیکشن نہیں لڑا اس لیے ان کی حیثیت آزاد ممبر کی ہے مسلمنی قنون اور پیپلز پارٹی دونوں بڑی جماعتوں کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آزاد ممبران کو اپنی جماعت میں شامل کر لیا جائے تاکہ انہیں مقصود نشستوں میں زیادہ کوٹا مل سکے پی ٹی آئی کی قیادت کا اب بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ اپنے آزاد ارکان کو دوسری جماعتوں میں جانے سے روکے کیونکہ وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا جس جانب آزاد ارکان جائیں گے سیاسی تجزیہ کاروں کے بطابق پی ٹی آئی کے پاس سپریم کورٹ سے رجوع مجلس وحدت المسلمین اور سنی اتحاد کونسل جائن کرنے کے آپشنز ہیں کیونکہ کسی سیاسی جماعت کا عصہ بننے کے بعد ہی تحریک انصاف مقصود نشستیں حاصل کرنے کی درخواست کر سکتی ہے خیال رہے کہ قومی اسمبلی میں خواتین کی ساٹھ اور اقلیتوں کی دس نشستیں ہیں یہ ستر نشستیں سیاسی جماعتوں کی عددی حیثیت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کریں گی اس وقت سب سے زیادہ نشستیں مسلم لیگ نون کے پاس ہیں دوسری بڑی پارٹی پیپلز پارٹی ہے ایمکی ایم تیسرے جی ایو آئی جوتھے اور مسلم لیگ قائد آزم پانچوے نمبر پر ہے رولز کے تحت اگر آزاد امیدواروں نے نوٹفیکیشن جاری ہونے کے تین دن میں کسی پارٹی کو جوائن نہ کیا تو مخصوص نشستیں ان جماعتوں میں تقسیم کر دی جائیں گی تاہم آزاد درکان پر قدغن نہیں ہے کہ وہ لازمی طور ہی کسی پارٹی کو جوائن کریں سوائے اس کے کہ وہ مخصوص نشستوں سے محروم ہو جائیں گے پی ٹی آئی کے حمایت آفتہ ممران قومی اسمبلی کے پاس کئی آپشن ہیں پہلا یہ کہ وہ مجلس عوادت المسلمین جوائن کر لیں جن کے رہنمار راجہ ناصر عباس نے اڈیالا جیل میں عمران خان سے ملاقات کی تھی بعد ازا انہوں نے بیریسٹر گوھر خان سے بھی ملاقات کی جس میں دونوں جماعتوں نے الیکشن میں تعاون کا فیصلہ کیا تھا ایم ڈیولی ایم کو جوائن کرنے پر پارٹی کی عادت میں سے بعض کے تحفظات ہیں کیونکہ مجلس عوادت المسلمین ایک مذہبی جماعت ہے اس کا اپنا منشور ہے جو مذہبی نویت کا ہے جبکہ پی ٹی آئی کا اپنا منشور ہے جو مختلف ہے تحریک انصاف کے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا جائے جس کے سربراہ سابزادہ حامد رضا ہیں اس بارے میں پی ٹی آئی کے سیکرٹی اطلاعات رعوف حسن نے کہا ہے کہ مقصود نشستوں کے حصول کے لیے کسی سیاسی جماعت سے الہاق کا آپشن موجود ہے ہم اپنی مقصود نشستوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے قانونی ٹیم اس کا جائزہ لے رہی ہے ایک اور رہنما نے بتایا کہ ہم سپریم کورٹ میں ریویو درخواست کی جلد سماعت کے لیے درخواست دیں گے تاکہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال ہو جائے ہماری پہلی آپشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے ریلیف مل جائے کہ ہم پی ٹی آئی کو جوائن کر سکیں دوسری جانب نئی مخلوط حکومت بنانے کے لیے میاں نواز شریف کو ایک سو انتر ارکان کی حمایت درکار ہوگی ابحسرین کے مطابق نون لیگ کے لیے نئے سیاسی منظرنامے میں آزاد ارکان کی حمایت آخری ترجی ہے لیکن قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ نو مئی کے واقعات میں ملوث افراد سے بات نہیں ہوگی صدر چیئرمن سینٹ سپیکر سمیت بڑے افدو کے لیے پارٹیوں میں اتفاق رائے سے فیصلے ہوں گے اب تک کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون اکتر سیٹو کے ساتھ سنگل میجارٹی پارٹی ابری ہے مسلم لیگ نون اگر پی 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 کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تو مخلوط حکومت بنانے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی پی ایم ایل این کی حکمت عملی سے پتا چلتا ہے کہ پی ٹی آئی کے حمایت آفتہ دنانوے منتخب آزاد ارکان میں سے قابل قبول ارکان کی حمایت کا اصول آخری ترجی ہوگی اب تک محصولہ نتائج کے تحت مسلم لیگ نون پی 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 آئی پی پی مسلم لیگ کاف جے یو آئی ایم کئی ایم اور بلوچستان کی تین قوم پرس جماعتوں کے منتخب ارکان کو ملا کر یہ تعداد ایک سو تیس سے زیادہ ہو سکتی ہے وزیراعظم بننے کے لیے ایک سو انتر ارکان کی حمایت ضروری ہوگی ایسی صورت میں میاں شہباز شریف اور عاصف زرداری کی کوششوں سے پی ٹی آئی کے حمایت آفتہ آزاد انتالیس ارکان کو ساتھ ملانا اہم ٹاسک ہوگا مبصرین کے مطابق موجودہ الیکشن میں جس طرح کے نتائج آئے ہیں وہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اب ملک میں کسیر الجہتی حکومت بنے گی اور اپوزیشن نہ ہونے کے برابر ہوگی کسیر الجہتی حکومت میں مسلم لگنون پیپس پارٹی متحدہ قومی مومنٹ پاکستان جمعیت علماء اسلام اور دیگر چھوٹی جماعتوں سمیت آزاد امیدوار شامل ہوں گے ایسا پہلی بار ہوگا کہ اپوزیشن نہ ہونے کے برابر ہوگی قومی حکومت کے قیام کا مقصد ملک میں انتشار اور بے یقینی کو ختم کر کے ملک کو ترقی کی طرف گامزن کرنا ہے اس وقت ملک کی اقتصادی صورتحال ابتر ہے اور عام آدمی اس صورتحال سے مایوسی کا شکار ہے اور عوام کو اس مشکل سے نکالنا یقیناً نئی حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہوگا نئی قومی حکومت میں وزیر آزم مسلم لگنون کا اور صدر پیپس پارٹی کا ہو سکتا ہے اسی طرح وفاقی کابینہ میں جیتنے والے آزاد امیدوار کو اہم وزارتیں دی جا سکتی ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا